ان بزرگوں کی وہ سرپرستی ہمیں حاصل ہوئی کہ انگلی پکڑ کے چلنے کی عادت ہو گئی ہے تو مولا ان سب کا سایہ ہمارے سوروں پر قاہم رکھیں باقی رکھیں اور ان کی شفقتیں اور محبتیں اسی طریقے سے آئیے اب سرکار کو آپ سماعت کریں اور یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے میں چار مصروں کے ساتھ ڈاکٹر نسمو زفرکن کا استقبال کروں گا چونکہ نوگاما اور سنبل کے وہ سرزمین ہوئے علاقہ کہ صاحب نظروں میں جانماز بھی خاک شفا بھی ہے نظروں میں جانماز بھی خاک شفا بھی ہے ایک کعبہ خیال ہے ایک کربلا بھی ہے ایک کعبہ خیال ہے ایک کربلا بھی ہے دیکھیں کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں دیکھیں کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں کعبہ بھی ہے زمین پیدر سیدہ بھی ہے دیکھیں کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں دیکھیں کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں کعبہ بھی ہے زمین پہ در سیدہ بھی ہے دیکھیں کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں کعبہ بھی ہے نظروں میں جانماز بھی خاک شفا بھی ہے ایک کعبہ خیال ہے ایک کربلا بھی ہے دیکھیں کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں دیکھیں کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں کعبہ بھی ہے زمین پہ در سیدہ بھی ہے کعبہ بھی ہے زمین پہ در سیدہ بھی ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد محمد صاحب قبلہ اپنے صدارتی اور اختامی کلمات اسے ہمیں سر فراز کریں اعوذ باللہ السلام علی من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الباقية على اعدائهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم في بیوت اذن اللہ ان ترفع و يذکر في حسمه صلوات بجم محمد و عالم حمد اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم حضرات بہت ہی کامیاب محفل ہر اعتبار سے بہت کیارا ماحول بہت ہی روحانی انوارنمنٹ اور نیر جلال پوری صاحب ماشاءاللہ اپنے پورے جلال کے ساتھ آپ کے سامنے اپنا جمال شعری پیش کر رہے تھے اور یقیناً اشحر صاحب نے اور کاشف صاحب نے اور دیگر شعاران بہترین نظران عقید پیش کیا اور خوش نصیبی ہماری کے مولانا فارق لیتا صاحبی تجیف لیا آئے کافی عرصہ کے بعد آپ نے ان کو بھی سن لیا بہت اچھی سی محفل اس دعا کے ساتھ کے پروردگار مؤمنین کو جنہوں نے اس کو ارگنائز کیا ہے ان افراد نے بڑی محنت ہوتی ہے بہت کائوشے ہوتی ہیں کسی ایک جشن کے لیے کتنا وقت صرف ہوتا ہے کتنے ایفرس ہوتی ہیں جو وہ لگاتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہیں شکاگوالے بلا شبہ کے ایسے ایسی محفلے یہاں ہو جاتی ہیں مسلسلہ بھی سلسلہ آرہا ہے مزید محفل کا انشاءاللہ اور ایسے ایسے شعارہ کو سن لیتے ہیں یہ خوش نصیبی ہے اور اللہ کا شکر اس پر ادا کرنا چاہیے جتنا محفل کہاں رکی تھی کعبہ کعبہ اسی کعبہ بھی ہے زمین پہ درے سیدہ کعبہ بھی ہے زمین پہ درے سیدہ بھی ہے تو ہم نے سوچا کیا پڑھیں کیا بولیں تو چلے یہی سے سٹارٹ کر لیں کعبہ بھی ہے زمین پہ درے سیدہ بھی ہے اب آیتیں کہاں اترتی ہیں دیکھنا ہے کہ آیتیں کہاں اترتی ہیں کعبہ ہے بیت قرآن نے کہا یہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی اللہ کا نور کہاں ملے گا مثل نوریہی کے مشکات تو یہ نور جو ہے یہ پورا نور الہی فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ایسے گھروں میں کہ جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع کہ ان کی تعظیم کی جائے یہ کون سے گھر ہیں سب کو چھوڑیں بہت اختصار کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ یہ اختتامی جو گفتو ہوتی بہت مختصر ہوتی ہے اور آپ حضرات بلکل تیار ہیں اور ماحول بلکل ہے آمادہ سننے کے لیے گھر ہے ایک گھر ہے ایسا کہ جس کی بڑی خصوصیات ہیں اور کعبہ واقعی کعبے کے ساتھ اس گھر کو کس طرح کمپیر کیا جا سکتا ہے کہاں کعبہ اور کہاں یہ گھر کعبہ کعبہ اللہ کا گھر ہے یہ سیدہ کا گھر ہے دیکھیں سیدہ کا گھر جو ہے جتنے دروازے کھل رہے تھے مسجد کی طرف سب بند کر دیے گئے اور حکم یہ ہوا کہ صرف اللہ باب علی صرف باب علی کھلا رہے بس سارے دروازے بند کر دیا جائیں اچھا اس کو باب زہرہ کہنا چاہیے تھا لیکن احترام زہرہ میں نام زہرہ نہیں لیا گیا اس لئے اس کو باب علی کہا گیا صرف باب علی اب بالکل سیدھی سیدھی بات ہے آپ سے کرنی مجھے بتائے کوئی مسلمہ بتائے اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ جتنے دروازے تھے سب بند کر دیے گئے دروازے کھل رہے تھے مسجد کی طرف لوگ مسجد سے آتے تھے اور جاتے تھے اور گھر میں داخل ہوتے تھے گھر سے باہر آتے تھے مسجد سے ہوتے بھی گزرتے تھے حکم آیا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں کہ کیوں کہا اس لئے کہ یہ مسجد ہے یہ راستہ نہیں ہے دروازے بند کر دیے گئے آپ نے کہا کہ میں روشندان کھولے رہوں خوخہ اس کو کہتے ہیں خوخہ کہا نہیں نہیں یہ بھی بند کر دیا جائے کہ کیوں کہا اس کی ہوا بھی نہیں آنا چاہیے بند کرو اس کو دروازے کیلئے تُسسارے دروازے بند سارے دروازے بند ہونے کے بعد علی کا دروازہ کیوں کھلا رہا اس کی بعد سیمنگویاں ہونے لگے یہ کیا یہ کیا یہ کیا بات ہو رہی ہے یہ رسول اللہ نے سب کے دروازے بند کر دی اپنی بیٹی کا اپنے انجامات کا دروازہ اپنے بھائی کا دروازہ کھلا رکھا تو یہ وہ موقع ہے تمام معرقین لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام غیض و غضب کے ساتھ ممبر پر آیا اور آکر کہا مَا أَنَا فَتَحْتُهَا وَلَا أَنَا صَدَتُهَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ فَعَلَ ذَلِكَ نہ میں نے بن کیے نہ میں نے کھولے یہ دروازے اللہ نے کھولے اللہ نے بن کیا ہر اللہ کا ہے ہر شخص کو اپنے گھر کا اپنے گھر کے دروازے بند کرنے اور کھولنے کا حق حاصل ہے یہ مزید اللہ کا گھر ہے اس کو حق حاصل ہے جس کا گھر چاہے کھلا رکھے جس کا چاہے بند کر دے لیکن سوال یہ ہے کہ اچھا تو کھلا رکھا صرف علی کا دروازہ کیوں اس کا ریزن یہ ہے سمپل بھائی یہ مزید ہے مزید میں ہر حالت میں آپ داخل نہیں ہو سکتے چاہے کتنے بڑے مومن کیوں نہ ہوں کچھ کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں مسجد سے گزرنا جائز نہیں ہے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے لہٰذا احترام مسجد میں وہ دروازے بند کر دیے گئے کیوں اس لیے کہ نہ جانے کب کون کس کیفیت میں ہو مسجد کی حرمت باقی رکھنا ضروری ہے صرف وہ ایک دروازہ کھلا رہا کہ جہاں کیفیتیں کبھی بدلتی ہی نہیں توجہ کیجئے گا یعنی جو جس کیفیت میں جب آ جائے مسجد میں آ سکتا ہے کیوں کہ اس لیے جس کو منع کیا گیا ہے کہ مت آؤ کب مت آؤ وضو کر کے آ جاؤ غسل کر کے آ جاؤ اگر حالت نجاست میں ہوتا نہیں آ سکتے تو بھئی یہ شرط تو وہاں لگے جہاں کبھی نجاست آ سکتی ہو یہ خود اس بات کی عملی بھئی یہ آئے تطہیر کی عملی تفسیر تھی جو پیغمبر پیش کرنا چاہ رہا ہے کہ اس گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ اتنے پاک ہیں کہ ان کے قریب کبھی نجاست آتی ہی نہیں تو وہ گھر میں رہیں یا مسجد میں رہیں کوئی فرق نہیں ہے گھر میں اور مسجد میں کوئی فرق نہیں ہے بات تمام کر دی میں نے عجیب بات ہے بھئی اس گھر میں تو فضہ بھی رہتی تھی کہا ان سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی پاک ہوتا ہے جتنا دور ہوتا ہے اتنا ہی نجیس ہوتا ہے توجہ نا اب سنیے میں صرف اسی مسجد پر بات کر رہا ہوں میں نے آیت پیش کی ہے گفتگو جہاں چھوڑی تھی نظر جلال پوری صاحب نے وہیں سے آگے بڑھائی ہے تو بھئی دو چیزیں ہیں کعبہ اور سیدہ کا گھر اب آپ نے سن لیا نا سیدہ کا گھر کیا ہے سیدہ کے گھر میں اور مسجد میں اگر فرق ہوتا کوئی فرق ہوتا حکم مسجد جو حکم مسجد ہے وہ حکم بیت زہرہ ہے اگر فرق ہوتا تو دروازہ یہاں بھی بند ہو جاتا مگر بس جو احکام اس علاقے کے ہیں جو مسجد کا سہن کہلاتا ہے جو محراب ہے جہاں ممبر ہے جو احکام اس کے ہیں وہی سیدہ کے گھر کے احکام ہے اس کی توہین مسجد کی توہین ہے اب تو وہ جو کی جگہ ہے نہیں جہاں بات میں تمام کرنے جا رہا ہوں آپ حضرات مجھے اندازہ ہے کہ پہنچ رہے ہوں گے اس لئے کہ ذہین مجمع ہے لیکن سنیے کعبہ میں اور اس میں فرق کیا ہے پوچھ رہے تھے کہ آیتیں کہاں اتریں گی یہی سوال تھا نا آپ کا میں آپ کو بتاؤں کہ آیتیں کہاں اترنی چاہیے کعبہ میں یا اس گھر میں بھئی آیتیں دو تنہ کی ہوتی ہیں آیتیں دو تنہ کی ہوتی ہیں آیتیں خاموش آیتیں اور بولتی ہوئی آیتیں خاموش آیتیں خاموش آیتیں وہ ہیں کہ جو آسمان سے زمین پر اترتی ہیں بولتی ہوئی آیتیں وہ ہیں جنہیں لینے کے لیے پیغمبر اوپر جاتے ہیں یعنی ان دونوں آیتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور یہ آیتیں بس جو بھئی ایک نزولی آیتیں ہیں اور سعودی آیتیں ہیں جو سعود کریں وہ آیتیں ہیں زمین و آسمان کا فرق ہے اب توجہ کیجئے گا اب وہ آیتیں جنہیں آیاتیں قرآنی کہا جاتا ہے بلا شبہ آیات ہیں لیکن ان آیات میں سے کسی بھی آیت کو اللہ نے بہت بڑی آیت نہیں کہا مگر جو آیت نبی وہاں دیکھنے گئے اسے کہا لِنُّرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَةِ بڑی آیتیں یہ بھی میرا یہ بھی نہیں ہے مقتہ میرا مقتہ کیا ہے اس کا جواب کہ آیتیں کہاں اترتی ہیں قابے میں یا اس گھر میں سن لیجئے جب یہ پتہ سال گیا کہ آیتیں دو طرح کی ہیں تو ہم نے یہ تو دیکھا کہ قابے کی عظمت یہ ہے کہ وہ آیتیں قبرہ جسے دیکھنے خدا کا رسول عرش پر گیا وہ آیت یہاں اتر رہی ہے یہ قابے کی عظمت ہے علی کی نہیں یہ علی کی عظمت نہیں ہے کہ قابے میں پیدا ہوئے ایک قابے کی عظمت ہے کہ علی اس میں پیدا ہوئے آیتِ قبرہ یہاں اتر رہی ہے مگر یاد رکھیں جس گھر میں ایک آیت اترے اسے قابہ کہتے ہیں جس گھر میں دو دو آیتیں اترے اسے درے سیدہ کہا جاتا ہے سلام آدھے جے محمد و آل بجانے محترم اس لئے میں نے کہہ دیا کہ عظمت بیت جناب معصومہ عظمت مسجد اور عظمت کعبہ سے کم نہیں ہے اب یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ یہ جہاں بھی پیدا ہوں گے وہ جگہ قابے سے کم نہیں ہو سکتی اس لئے کہ اللہ نے ایک نمونہ دے دیا کہ بھی دیکھو یہ جو ہے نا یہ علی یہ پہلے ہے نا یہ جہاں پیدا ہوتے ہیں وہ جگہ ایسی ہوتی ہے اب ان جیسے جہاں آئیں گے وہ جگہ اس سے بہتر نہ صحیح اس جیسی ضرور ہوگی اس جیسا جب کبھی آئے گا تو ایسے ہی گھر میں آئے گا تو وہ گھر ہے جنابِ معصومہ کا گھر پرودگار انشاءاللہ ہمیں اس گھر سے وابستہ رکھے ہماری نسلوں میں یہ عشق اور محبت اور معرفت قائم اور باقی رہے خدا اندلم ان تمام شعارہ کو ان علماء کو ہمارے تمام وہ والنچرز کی جو اس طرح کی خدمات انجام دیتے ہیں اور یہ محفلے سجاتے ہیں ان سب کو اس طرح کے اداروں کو جس میں یہ محفلے ہوتی ہیں اور یہ ذکر ہوتا ہے اور تمام محبانِ حضرتِ معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بلا سے محفوظ و معمون رکھے خدا اندعالم اس مجمع میں آج کی شب ہے بہت عظیم شب ہے اس کا تو انسان واقعاً تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی خوشیاں ہیں آج کائنات میں آج جنابِ معصومہ کی پیدائش کا دن ہے وہ شب ہے یعنی جس آغوش میں آیتیں اتر رہی تھیں بڑی بڑی آیتیں آج اس کی پیدائش کا دن ہے اور یہ واحد وہ آیت ہے جو اتری نہیں ہے یہ آیت اترنا کیا اترتی وہ آیتیں ہیں جو نیچے کی طرف جائیں یہ اوپر کی آیتیں ہیں جسے لہنے پیغمبر اسلام خود گئے ہیں اور اللہ نے یہ عطا کی ہے آج کی شب وہ عظیم رات ہے کہ جس کے لئے بڑا احتمام اللہ نے کیا ہے پیغمبر اسلام نے کیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کچھ خواہش رکھتے ہیں کوئی دعا کرتے ہیں خزانہ قدرت یہ کوئی کمی ہے کبھی کمی نہیں رہی دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں شب یہ قدر بہت بڑی شب ہے مگر قدر جو کرے اس قدر کی وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ یہ ہے قدر لیلت القدر کی حقیقت آج کی رات ہے لیلت القدر کی روح آج کی رات ہے آج کی رات آپ جو طلب کریں بلا شبہ آپ کو ملے گا فروردگار انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے جو حضرات موجود ہیں جن حضرات نے انٹرنیٹ پر فولو کیا ہے جو حضرات نہیں آسکے ہیں جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں فروردگار سب کی حاجات کو پورا فرمائے سب کی مشکلات کو آسان فرمائے خدا اندہ ہمیں اس سے بہتر انداز سے اس طرح کے ذکر ذکر کرنے اور سننے کی توفیق کرامت فرمائے سب سے اہم خواہش تمام مؤمنین کی دلوں میں یہ ہے کہ ایک ظلم ہوا ہے ہمارے دور میں اور اس کو سو سال ہونے والے ہیں یا اللہ سو سال ہونے سے پہلے ہماری یہ خواب ہمارے یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے کہ ہم ان روزوں کی تعمیر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں انشاءاللہ جنت البقی یہ بہشت ویران اس کو ہم اپنی آنکھوں سے آباد دیکھیں اور انشاءاللہ اس میں جو کاوشے جو لوگ کر رہے ہیں اس میں فروردگار رہے ہیں اس میں ان کو کامیابی و کامیابی کا نامت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس تحریک کا حصہ بنیں کہ جس میں اس تعمیر کے لیے کوشش اور کاوش کی جا رہی ہے خدا اندہ بہت سی مشکلات ہیں بہت لمبی فہرست ہے ہر شخص کے دل میں ایک صرف تجھ سے دعا کرتے ہیں ساری مشکلیں خدا سان ہو جائیں گے امام زمانہ کے ظہر میں تعجیل فرما فرزند فاطمہ کو جلد اس دنیا میں بھیج دے خدا اندہ ان کے فیوز و برکات کہ جو یقینا ہمیشہ جاری اور ساری ہیں غیب میں نہیں شہود میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں جلد سے جلد ان کا ظہور فرما دے اور ہمیں ان کے عوان و انصار میں داخل شامل فرما اس ادارے کی توسیع کے لیے بھی خاص طور پر ہمیشہ دعا کیا کریں تکمیل کے مرحلے میں پہلا فیس ابھی صرف پہلا فیس ہے ابھی کچھ بھی نہیں ہے ابھی آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ نہیں ہے جو ہمارے توقعات مطابق ہے چونکہ یہ پہلا فیس ہے اور اس میں وہ نقشے میں جو چیزیں کچھ اور ہیں اسے ہم بطور حال استعمال کریں گے مجبوراً اور اس میں دیواریں نہیں لگائیں گے ابھی تو وہ آپ کو حال بھی معلوم نہیں ہوگا ابھی پہلا فیس ہے پھر بھی الحمدللہ بہت ہی کامیاب مرحلے سے گزر چکا ہے تعمیر کا سلسلہ انشاءاللہ بہت جلد آپ حضرات وہاں بیٹھ کر اس طرح کے جشن کریں گے لیکن ابھی دوسرا فیس بھی باقی ہے اس کے لیے ہمیں آمادہ ہونا ہے اور تیار رہنا ہے لیکن پہلا یہ فیس کم سے کم کمپلیٹ ہو جائے اس کے لیے آپ حضرات اس کے سفیر ہیں سب کا اپنا پروجیکٹ ہے جس طرح ہو سکے انشاءاللہ حصہ لیں اور دوسروں لوگوں کو آمادہ کریں اس کا ذکر کرتے ہیں صلوات پر محمد وآلہ صلوات پر محمد وآلہ اسلام علیکہ یا خلیفة الرحمن اسلام علیکہ یا امام الانس والرجان عجل اللہ تعالی فرجك وسهل اللہم اخرجك وظہورك وجعلنا من اعوانك وانصارك اسلام علیکم جميعا ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد سلام علیکم جميعا ورحمت اللہ